پہلی بات خاص کر جو یہ سورہ ہے سورة الواقعہ آپ ایک سرسری نظر ڈالیے اس پر اذا وقعت الواقعہ لیسا لی وقعتها کاذبہ خافضت الرافعہ وہاں سے لے کر کہ انہذا لہو حق الیقین اس آیتِ قریمہ تک تقریباً سو کے قریب آیتیں ہیں یہ آیت نمبر نوٹ پر چھے ہے اور آخری آیتِ قریمہ ہے ان ساری آیتوں میں جو اس سے پہلے والی آیت ہیں اس میں اور اس آیتِ قریمہ میں جو مناسبت ہے یعنی کس قدر گہری مناسبت ہے آپ غور کر کے دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامتِ قبرا کا ذکر فرمایا ظاہر بات ہے آپ ایک عام انسان کی سطح سے سوچی کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی پر چونکہ ایمان ہے اللہ رب العالمین کی باتوں پر چونکہ بی اذن اللہ تعالی ایمان ہے تو ہم اس بات پر یقین لا رہی ہیں ورنہ ہماری زندگی کی جو رفتار ہے تو کیا ہم اس رفتار کے ساتھ ہماری جو عقل ہے اس عقل کے اعتبار سے اپنی عقل کے سطح کے موافق کیا ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کسی دن وہ حادثہ بھی ہوگا جسے قرآن نے تو کیا ہم اس منظر پر ایمان لا پائیں گے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی پر ہمارا بی اذن اللہ تعالی اس کی توفیق سے ایمان نہ ہوتا عام انسان کے سطح سے کیا ہم اس بات کو مان جائیں گے یہ یقین انہیں ایک آسان کام نہیں ہے ایک آزمائش ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس منظر پر ہم ایمان لائیں کل قیامت کے دن انسان کے تین گروہ ہو جائیں گے دو اہل ایمان کے ایک کفار کا اور جو ہے السابقون اصحاب المیمانہ اصحاب المشعامہ کیا ان کی تفصیلات اور ان کو ملنے والے انعامات اور کفار کو ملنے والی سزائیں تو کیا ہم اس پر ایمان لے کر کیا آپ آئیں گے کیا یہ آسان ہے انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے جو اللہ نے کہا انسان جب پیدا کیا گیا انسان تو نہیں جانتا ہے کہ مجھے کیسے پیدا کیا گیا میں چھوٹا تھا تو کیسے تھا میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ کیا صورتحال تھی وہ تو اس سے واقف نہیں ہیں تو کیا یہ ساری باتیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ساری ساری چیزیں آگے کی قرآن مجید کا جو نزول کا معاملہ ہے پھر انسان کی موت وقت کی جو مناظر ہیں سب باتوں کو رکھنے کے بعد اگر آپ غور کریں کہ اس کے لئے اللہ رب العالمین کی توفیق ہونی چاہئیے وہ سعادت مند انسان ہوگا جو ان ساری باتوں پر یقین لائے گا اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے فضل و قرم سے ایسے میں ایک طرف ایک کافر ہو جاتا ہے ایک طرف ایک مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان ان باتوں پر یقین رکھتا ہے اور کفار ہیں کہ ان باتوں کی تقزیب کرتے ہیں بلکہ مزاق بھی اڑاتے ہیں اس کو لا یانے اور فالتو باتیں سمجھتے ہیں ایسی میں اللہ نے کہا فَسَبْ بِحْبِسْ مِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی آپ اپنے رب کی عظمت بیان کریں اس کی تذبیح بیان کریں یعنی آپ کا اپنے رب سے متعلق حسن زن ہونا چاہیے یقینی قیفت ہونی چاہیے آپ اس کو منزہ کریں ہر طرح کی عیب سے ہر طرح کی نقص سے ہر طرح کی خرابی سے یعنی اذا و قاتل واقع اتنا بڑا حادثہ یہ کسی سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اللہ سے اللہ سے کیوں نہیں ہو پائے گا کہا کہ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کیا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو جو پیدا کیا ہے کوئی اور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ اللہ کر سکتا ہے کہا کہ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ انسان کے ضروریات کیلئے پانی اور کھانا اور آگ جسی کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے کیا نہیں دے سکتا ہے عام بات نہیں ہے اللہ کیوں نہیں دے سکتا ہے کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم قرآن مجید جسے عظیم کتاب اللہ کا کلام جس میں کوئی عیب نہیں اور قیامت تک سارے مسائل کا احاطہ کی ہوئی ہے ہر طرح کی مسائل کو جو ہے حل کرنے کی مکمل طاقت رکھتی ہیں اور محفوظ کتاب ہے اور جو ہے سبھی مسائل کو شامل کتاب ہے اور ایک تو کامل کتاب ہے شامل کتاب ہے محفوظ کتاب ہے یا ایسی کوئی کتاب نازل کر سکتا ہے آسان کام نہیں لیکن اللہ کیوں نہیں کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم کہ انسان کے موت کے وقت جو اتنے خطرناک مناظر ہیں چاہے وہ ایک مسلمان کا ہو اس کی جو نعمتی ملتی ہیں اور خاص کر ایک کافر کی جو خطرناک منظر ہے کہ یہ ممکن ہے کسی سے نہیں ممکن ہے لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے کہا کہ کیوں نہیں فسبح بسم ربک العظیم یہ ایک مناسبت ہے اگر آپ اس مناسبت کو ایک اور سورے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورت السافات پڑھ کر دیکھیں انسان کی تقلیخ کا آغاز اس میں بھی موجود ہیں اور پھر اس میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہے انبیاء کے قصے بتائے گئے ہیں اور جو ہے اہلِ ایمان اور کفار کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کفار اہلِ اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کیا باتیں کی نتیجے میں اللہ نے کہا فسبحان ربک رب العزت عمّا یاسفون ان کفار نے جو اللہ کے بارے میں باتیں کہی ہیں اللہ کے ذات تو اس سے منزع ہے وَسَلَامُن عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور مرسلین پر اللہ کی سلامتی ہے کیوں؟ انہوں نے اللہ کو اس ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب ہیں یعنی عمّا یاسفون ها اولئے الْکفار ان کفار نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط باتیں کی اللہ تو اس سے منزع ہے لیکن المرسلین جو انبیاء ہیں انہوں نے تو اللہ کے بارے میں ایسی و ایسی باتیں نہیں کہنا انہوں نے تو وہ باتیں کی جو اللہ رب العالمین کو پسند اور مطلوب ہیں اسی طرح سے صورت الحاق کا بھی اختتام آپ دیکھ لیجی مناسبت میں نے اس سے پہلی والی نشیس میں بھی اس کے بارے میں کچھ